بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدین کا خطبہ کیسے دیں گے یعنی عید الفطر کا بھی وہی طریقہ ہے اور بقرعید یعنی عید الازحا کا جو خطبہ دیں گے اس کا بھی وہی طریقہ ہے سیم طریقہ ہے میں اس ویڈیو میں پوری تفصیل پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ایک ایک جوز رکھوں گا اس ویڈیو کو ابگر آپ سمجھ لیں گے دیکھ لیں گے تو پھر خطبہ دینے کا طریقہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھئے گا جیسا کہ فتاوہ عالم گری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پہ فتاوہ شامی جل نمبر تین صفحہ نمبر ایکیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل ہے نمبر ایک جو خطبہ دیں گے آپ نماز کے بعد دیں گے اور نماز سے پہلے خطبہ نہیں دینا ہے آپ کو نماز کے بعد دینا ہے اور خطبہ زیادہ لمبا کر کے خطبہ پندرہ بیس منٹ خطبہ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے خطبہ اتنا مختصر کرنا کہ ایک منٹ میں خطبہ ختم ہو گیا یہ بھی بہتر نہیں ہے خطبہ درمیانہ جیسے پانچ منٹ سات منٹ خطبہ ہو اتنا اسی انداز سے دیجئے زیادہ طویل نہیں کریں لمبا نہیں کریں اور زیادہ مختصر بھی نہیں کریں نمبر دو خطبہ امام دے جو نماز پڑھایا ہو وہی دے بہتر ہے ورنہ اگر کوئی دوسرا بھی دینا چاہے تو امام کے علاوہ بھی خطبہ دے سکتا ہے لیکن بہتر وہی ہے اور نمبر تین دو خطبہ دینا ہے آپ کو پہلا خطبہ دے کر تھوڑی دیری بیٹھیں گے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو دو خطبہ آپ کو دینا ہے اسی طرح خطبے کا بغیر دیکھے دینا یعنی بغیر دیکھے کتاب وغیرہ سے یا کاپی وغیرہ کاغذ وغیرہ پر لکھا ہوا ہو آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں اس سے بہتر ہے کہ آپ زبانی خطبہ دیں یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے پھر بھی اگر آپ دیکھ کر دیتے ہیں خطبہ پڑھ کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے جہاں تک موبائل سے پڑھنے کی بات ہے آپ عوام کے سامنے اس طرح موبائل کا کھلے عام استعمال کرنا بہتر نہیں ہے پھر بھی موبائل سے اگر آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں جائز ہے لیکن اس طرح موبائل کا استعمال کھلے عام لوگوں کے سامنے ہرگز نہیں کریں عزت جو ہے اس سے مولانا ہوں یا حافظ صاحب جو بھی ہوں عزت میں آنچ آتی ہے اسی لئے اس کو سمجھے گا آپ لوگ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اور اسی طرح اگر آپ موبائل سے ریکارڈنگ ہے موبائل پہ اس کو کوئی خطبہ پڑھا ہوا ہے آپ اس خطبے کو لگا کر رکھ دیتے ہیں سب لوگ سن لیتے ہیں اس خطبے کا کوئی اعتبار نہیں یعنی ایمپی تھری پہ آڈیو پہ ریکارڈنگ ہے آپ اسی خطبے کو چالو کر دیتے ہیں تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ خطبے کو پڑھنا پڑھے گا آپ کو ٹھیک ہے چاہے آپ دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں اور اسی طرح نمبر چار خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر دیں گے ممبر پر دیں اگر ممبر ہے جیسے ادگاہ وغیرہ پر ممبر ہے اگر ممبر نہیں ہے مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا بھی ممبر ہے آپ اس پہ بھی خطبہ دے سکتے ہیں یا پھر اگر ممبر نہیں ہے کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے دوچارے ایڈ رکھ دیجئے یا کوئی ٹیبل اوگل رکھ دیجئے جیسے کوئی اونچی جگہ ہو جائے اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیجئے یہ آپ کے لئے مناسب ہوگا اور اسی طرح جو ہے نمبر پانچ خطبہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے عید کی نماز میں یا بقر عید کی نماز میں خطبے کا دینا سنت ہے نہیں دیں گے اس کے بغیر خطبے کے بغیر بھی آپ کی نماز عید کی نماز ہو جائے گی بقر عید کی نماز ہو جائے گی لیکن سنت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑی دیں ضرور سے ضرور اس کو کرنے کی کوشش کریں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں یہ آپ کے لئے باعث جو ہے سواب کا باعث بنے گا اسی لئے اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا اور اسی طرح لیکن خطبہ دینے کی بات یہاں تک سننے کی بات ہے جب خطبہ شروع ہو جائے اب کسی کیلئے بھی وہاں پر بیٹھنے والے کے لئے باچیت کرنا کسی اور کام میں لگنا جائز نہیں ہے خطبے کو غور سے سننا یہ واجب ہے اگر آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی یہاں بہت پیچھیں تب بھی خطبہ شروع ہونے کے بعد چپ چاپ ہو جائیے بلکل آواز مت کریے گا اسی طرح خطبہ جو دیں گے یہ کھڑے ہو کر دیں گے بیٹھ کر نہیں دیں گے کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے ابھی آپ کو آگے بتا رہا ہوں تفصیل اس کی اور یہ جو کھڑے ہونے کی بات ہے یہ نمبر ساتھ پہ رکھئے گا اور نمبر چھے پہ نمبر ساتھ پہ تحارت کی حالت میں دیجئے کسی وجہ سے آپ کا وضوح ٹوٹ گیا تو آپ وضوح کر لیجئے پھر خطبہ دیجئے یا پھر جس کا وضوح ہے اسے کھڑا کر دیجئے اگر بغیر وضوح کے آپ خطبہ دیتے ہیں تب بھی خطبہ ہو جائے گا لیکن وضوح کے ساتھ دینا مناسب ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر آٹھ حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر دیں جو آپ کے سامنے ہیں جو آپ کے مقتدی ہیں ان کی طرف رخ کر کے ان کی طرف چہرہ کر کے خطبہ دیجئے ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف پیٹ کر کے آپ قبلے کے طرف مو کر کے خطبہ دینا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہیں ان کی طرف چہرہ کر کے خطبہ دینا ہے آپ کو اور اسی طرح نمبر نو خطبے کے شروع میں خطبہ شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد آہستہ سے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعود جسے کہتے ہیں آہستہ سے پڑھ لیجئے خطبے کے شروع میں بلکل مسلسل لگاتار نو مرتبہ آپ کو تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو اللہ اکبر ہے مسلسل نو مرتبہ کہیے گا اسی طرح جب دوسرا خطبہ آپ شروع کریں گے تو خطبے کے شروع میں سات مرتبہ مسلسل لگاتار آپ کو تکبیر کہنا ہے سات مرتبہ دوسرے خطبے کے شروع میں اور اسی طرح نمبر دس اس کے بعد جو ہے جو آپ جو جہر کریں گے زور سے خدبہ شروع کریں گے خدبے کے شروع میں تکبیر کہنے کے بعد ہم دو سنا کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے اب اللہ کی تعریف کیا ہے سورہ فاتحہ ہے اگر آپ کو کوئی اور اللہ کی تعریف یاد ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین یا فر الحمدللہ جیسے نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو کہتے ہیں یہ سب جو ہیں یہ یاد ہے تو کریے ونہا سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کوئی بات نہیں ہے اس نے بہت ساری چیزیں آ جائے گئے ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے اور اسی طرح جو ہے آپ جہر جو کریں گے جہر میں کوئی زیادہ زور سے چلا کر چیخ کر خدبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چند آدمی آپ کے آس پاس کے جو ہے وہ سن لیں اتنے زور سے خدبہ دیجئے اور اسی طرح جو ہے خدبے میں آپ پہلے حمد و سنا کرنے کے بعد شہادت یعنی گواہی دینے کا جو الفاظ ہیں جیسے یہ آپ اپنے لئے نشہد بھی لگا سکتے ہیں یہ سب کے لئے ہو جائے گا نشہد اللہ اللہ ونشہد انہا محمد یہ نشہد بھی لگا سکتے ہیں کلمہ شہادت کہیں گے اس کے بعد جو ہے آپ دروسریف پڑھئے گا وہی دروسریف جو نماز میں پڑھتے ہیں پڑھئے کوئی اور دروسریف یاد ہے اس کو بھی پڑھئے کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے واضح نصیحت کریے کچھ بتا دیئے لوگوں کو نصیحت کریے جیسے مثال کے طور پر کہیے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان اللہ تعالیٰ برابری کا عدل کا انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے یہ سب مطلب لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو اچھی چیز کی طرح بلانا ہے یہی الفاظ استعمال کریے اگر یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہ سب بتا رہا ہوں ایک طریقہ ہے اور اسی طرح جو ہے آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھئے کوئی بھی یاد ہے علف لامیم ذالک الكتاب لا رعب فیه هدل للمتقین کوئی بھی قرآن کی آیت کہیں سے بھی آپ کو یاد ہے کوئی سورہ یاد ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی سورہ جیسے یہ جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں اس کو پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں اسی طرح جو ہے آپ کچھ حدیث یاد ہو کچھ بھی حدیث ہیں تو ہر آدمی کو یاد ہے یہ بھی سب کو یاد ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اس کو بھی پڑھتے جائیے اور اسی طرح جو ہے آپ خدبے میں دعا ہے تو دعا بھی کریے کوئی بھی دعا عربی کے الفاظ جو ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عداب النار یہ دعا یاد ہے تو پڑھئے کوئی بھی دعا ربنا ظلمنا انفسنا یہ سب جو دعائیں ہیں یہ سب جتنی دعا آپ کوئی عادے پڑھتے جائیے کوئی بات نہیں کوئی اسی بھی دعا عربی میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جو خدبہ دیں گے جو قرآن حدیث پڑھیں گے دعا کریں گے واضح نصیت یہ سب عربی میں ہونے چاہیے اردو کا کوئی اعتبار نہیں عربی میں ہی خدبہ دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے دو خدبے کے درمیان بیٹھیں گے کتنی در کے لیے بیٹھیں گے ایک خدبہ دے کر بیٹھ جائیں گے تھوڑی در تین چار سیکنڈ دس سیکنڈ بیٹھئے جیسے تین مرتبہ تسبیح کہنے کے مقدار کم سے کم بیٹھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتے اتنی ٹائم کم سے کم بیٹھئے اس سے زیادہ بھی آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ سکتے ہیں دس بارہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بیٹھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو خطیب ہے خدبہ دے گا اس کے لیے لاتھی پکڑ کر آسا جیسے کہتے ہیں آسا لاتھی پکڑ کر پکڑ کر خدبہ دینا ضروری ہے غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے لاتھی پکڑ کر دینا چاہے تو دے سکتا ہے نہیں دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے بعض علماء نے اسے مکرو تک قرار دیا ہے لاتھی پکڑ کر کیونکہ لوگ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں آج کل اسی لیے اس کو مکرو کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے اسی لیے آپ کو اختیار ہے چاہیں تو پکڑ لیں نہیں چاہیں تو نہیں اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں امامہ کا باندھنا پکڑی کا باندھنا امام صاحب کے لئے ضروری ہے ورنہ عید کی نماز نہیں ہوگی غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے خدبہ دینے والے کے لئے پکڑی کا باندھنا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے پکڑی تو امامہ جو ہے ہر حال میں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر نماز کے وقت ہر وقت آپ کے لئے پکڑی کا جو ہے امامہ کا باندھنا مستحب ہے سنت ہے اس پہ عمل کریے صرف اسی ہے ایک وقت کے لئے خاص کرنا یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے سمجھے گئے سب اور اسی طرح جو ہے آپ خدبے کے بعد دعا مت کریے دعا نماز کے بعد کریے گا خدبے کے بعد جب دونوں خدبہ مکمل ہو جائے اپنے کام سے چلیے گھر کو جائیے کچھ بھی کریے جو بھی ہو آپ کریے بس آپ کا خدبہ وغیرہ نماز وغیرہ مکمل ہو گئی خدبے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے آپ کو نہیں کرنا ہے اور اسی طرح آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دیتا ہوں تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ جو تکبیر تشریق ہے آپ اس کو بیچ بیچ میں پڑھتے رہیے جیسے آپ نے حمد و سنہ کی اللہ کی تعریف کی اس کے بعد اس کو پڑھ دیجئے پھر اس کے بعد آپ جو ہے کلمہ شہادت پڑھیں گے اس کے بعد پڑھ دیجئے اسی طرح آپ جو ہے تکبیر کہتے ہیں سروع میں مسلسل نو مرتبہ سات مرتب تکبیر کہتے ہیں اس میں بھی آخر آخر میں اس کو پڑھ دیجئے اسی طرح آپ قرآن کے آیت پڑھتے ہیں دو چار آیت پڑھئے پھر اس کو پڑھ دیجئے کچھ حدیثیں پڑھئے دو چار حدیث پڑھئے ایک حدیث پڑھئے پھر اس کو پڑھ دیجئے تکبیر تصریق یہ جو تکبیر ہیں اس کو پڑھ دیجئے اسی طرح کچھ جو ہے دعا وغیرہ پڑھئے پھر اس کو پڑھ دیجئے اس طرح کرئے گے بیچ بیچ میں تکبیر تصریق پڑھتے رہیے گا یہ آپ کے لیے خدبے کا مکمل طریقہ پوری ڈیٹیلز میں یہ چیلنج کے ساتھ گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو جانکاری بہت کم ملے گی اسی لیے چینل کی خاصیت ہے میں یہ کر رہا ہوں محنت کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں تکبر نہیں ہے گھمڑ یہ نہیں ہے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس چینل میں بہت کچھ آپ کو ملے گا اگر آپ اس سے سیکھنا چاہیں جاننا چاہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں